رابیہ نے خوف زدہ پاگل پن کے ساتھ میرا بادو تھام کے چھلا کر کہا سکندر واپس چلو ہم تو اکرام شیخ سے ملنے آئے تھے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے بادشاہ گل نے کہا ہم ٹھیک بولا بی بی ہم اکرام شیخ سے خریدا تھا یہ ٹیکسی اس نے نیا ٹیکسی لیا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا غلطی اس کا نہیں تھا میں نے کہا تم غلط کہتی ہو وہ کوئی اور ہوگا بادشاہ گل نے سر گما کے مجھے دیکھا اور افسوس سے سر علایا ہم ایسا جھوٹ کیوں بولے گا ابھی تم خود ادھر دیکھ لو اس نے ٹیکسی سڑک کے کنارے روک تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک دیوار پھیلی ہوئی تھی سڑک پر ٹریپک روان دماغ تھی دیوار کے انسامنے اور دائیں بائیں انسانوں کی آبادی تھی اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ سبستی کے بیچ میں یہ دیوار کسی شہر خموشان کی فصیل ہے رابیہ نے رونا شروع کر دیا سکندر یہ جھوٹ کہتا ہے میں نے کہا یہ مجھے بھی معلوم ہے مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے میں اندر نہیں چاہوں گی چلو ہم واپس چلیں کسی اور سے معلوم کرتے ہیں رابیہ میرا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی میں نے کہا پاگل مت بنا لوگ دیکھ رہے ہیں تصدیق کرنے میں کوئی عرض نہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کوئی اور تھا مگر یہ ٹیکسی یہ دوسری کی ہے میں نے کہا اس نے دوسری ٹیکسی خرید لی تھی بادشاہ گل اس نئی ٹیکسی کا نمبر کیا تھا یہ غم کو نہیں معلوم وہ دیوار کے ایک شکستہ اس سے سے قبرستان میں تحقیل ہو گیا میرا دل دوب رہا تھا اندر کی ایک آواز کہتی تھی کہ اس سچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا بادشاہ گل اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ اکرام شیخ کے جناتے میں شریک ہوا تھا اسے اکرام شیخ کی آخری آرام کاکہ بھی علم ہے وہ جانتا ہے اکرام شیخ حاضر میں حالاک ہوا تھا میں نے کہا بادشاہ گل ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ اکرام شیخ کو پوچھتی ہوئی آئی تھی ہاں ہم اس کو بھی ادھر لائیا تھا پھر وہ عورت اور اس کا بچہ کہاں گئے اس نے نفی میں ساری لائیا خوی یارہ ہم اس کو صدر میں چھوڑا تھا برابیہ نے کہا اس سے پہلے بھی تو ایک مرد اور عورت آئے ہوں گے موسشن اور گل کون گل بادشاہ گل نے کہا گل بانو ہے اس کا نام میں نے کہا یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے اس نے نفی میں ساری لائیا وہ ہمارا پاس نہیں آیا کوئی اور اس کو بتایا ہوگا جنازہ میں بہت سا ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کو معلوم ہوا وہ آ گیا رابیہ داڑے مار مار کر رونے لگی خوز صبر کرو بہن اللہ کا مرضی ہسپیٹل میں ڈاکٹر لوگ اس کو بچانے کا بہت کوشش کیا ہم بھی اس کا واسے فون دیا لیکن وہ چلتے چلتے رو گیا یہ ہے تمہارا اکرام شیخ کا قبر اس نے مٹی کے ایک ڈیر کی طرف اشارہ کیا رابیہ نے ایک چیخ ماری اور گرنے لگی میں نے اسے سنبھال دیا قبر کے سرانے کوئی کتبہ نہیں تھا صرف ایک پتھر لگا دیا گیا تھا میں بہت دیر تک اس سنگے مزار کو دیکھتا گھورتا رہا اور دلشکستگی کے گھپ پندیرے میں سہارے کنگے امید کی کوئی گھیرن تلاش کرتا رہا یہ روشنی رابیہ نے فراہم کی اس نے روتے روتے آجانک سر اٹھایا اور بادشاہ گل سے کہا تمہیں یقین ہے یہ وہی قبر ہے بادشاہ گل نے کہا خو غم کیسے بول سکتا ہے بیگم صاحب ہم خود جنازہ کے ساتھ آیا تھا رابیہ بولی جہاں کوئی کتبہ کیوں نہیں لگایا کیا بادشاہ گل نے خالیات پھیلا کر کہا اس کا ادھر کوئی ہوتا تو لگاتا اس کے دوست نہیں تھے میں نے کہا تم جیسے دوست ہم واقف تھا جناب وہ بولی طرح سے پریشان ہونے لگا تھا دوست اور واقف میں بہت فرق ہوتا ہے اور کتبہ لگانے سے کیا ہوتا ہے ادھر دیکھو کتنا کتبہ ہے کون دیکھتا ہے خو مرنے والا کب پیدا ہوا کب مرا اس کے اوپر شیر شائری لکھتا ہے سب بیکار بات ہے میں نے کہا اپنا فلسفہ چھوڑو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ قبر اکرام شیخ کی ہے خو یارہ کیسا بات کرتا ہے ہم کدر سے ثبوت لاوے تم بولا جس کا یہ گاڑی ہے وہ کدر ہے ہم تم کو ادھر لائے تم نے ہی کہا تھا کہ یہ اکرام شیخ کی قبر ہے میں نے کہا اس کا نام تم بولا کیا مطلب تم خود نہیں جانتے اس کا نام میں نے اس کی بات کار دی تم بولا اس کا نام اکرام شیخ ہے ہم نے مانا میں نے چھلا کر کہا پاگل کے بچے تم نے گاڑی کس سے لی تھی کس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کا حصہ ہوا کس کے جنازے میں شریک ہوئے تھے جس کا گاڑی تھا بادشاہ گوئی ڈر گیا میں نے اس کی گردن دبوچ لی اس کا کوئی نام تو ہوگا اس نے تمہیں رسید دی ہوگی ٹراسفر لیٹر دیا ہوگا کاغذات کہاں ہیں گاڑی کے میں اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی رابیہ بھی رونا بھول گئی تھی ہچانک امید پیدا ہو گی تھی کہ کہیں یہ صرف غلط فہمی نہ ہو گاڑی بھی لا شبہ وہی تھی مگر کیا فروخت کرنے والا اکرام شیخ ہی تھا بادشاہ گوئی چلدانے لگا کھوہ امارہ کیا غلطی ہے میں نے کہا غلطی کی اولاد تم کو معلوم نہیں تھا اور تم نے کہہ دیا کہ اکرام شیخ مر گیا تم نے دیکھا تو ہوگا اسے اُریہ بتا اس کا سام گاڑی امنے نہیں لیا سینٹھ لوگ لیا ہم تو اس کا گاڑی چلاتا ہے بادشاہ گوئی نے منت سماجت کرتے ہوئے اپنی گلو خلاصی کی کوشش کی وہ بوڑا آدمی تھا ہمارے جیسا میں نے اسے چھوڑ دیا اب کاغذات دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی ایک طرف اچانک میرا دل سکون اتمنان اور شکرت گزاری کے جذبات سے معمور ہو گیا تھا کہ اگرام شیخ زندہ ہے وہیں دوسری طرف مجھے اپنے غصے پر کابو پانا مشکل ہو گیا میرا دل چاہتا تھا کہ بادشاہ گوئی کو اس کی قبر میں کار دو جس کو اس نے اگرام شیخ کی قبر بتایا تھا مگر یہ غرت فہمی ہم نے بیدا کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اس گاڑی کا مالک اگرام شیخ ہے تو اس نے مان لیا کہ اگرام شیخ ہی ہوگا مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ مر گیا رابیہ نے مصررت سے کہا سکندر وہ کوئی اور تھا میں نے اقرار مصر لیا اور کہا کاغذات نکالے بادشاہ گوئی نے ٹیکسی کے کاغذات نکالے یہ سارے فوٹو سٹیٹ کاغذات تھے اور ان میں ابھی تک مالک کی جگہ اگرام شیخ کا نام ہی لکھا ہوا تھا نام کے ساتھ پتہ بھی تھا جو شاید پرانا ہو چکا تھا اس نے یہ گاڑی کسی کو اوپن لیٹر پر بیچ دی تھی نیجے دستخط اگرام شیخ ہی نے کیے تھے مگر ٹرانسفر لیٹر میں خریدار کے نام کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی تم نے تو اچھے بھلے آدمی کو مار دیا یہ سوچے بغیر کہ کہیں اس صدمے سے ہم ہی نہ مر جائیں رابیہ نے کہا میں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ تمہارا سیٹ کہاں ہیں کون سیٹ جس کی یہ گاڑی ہے اور کون وہ باہر رہتا ہے بادشاہ گل بولا ابھی اس کا بیٹا ہے میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر کہا ٹھیک ہے اسی کے پاس چلو اکرام شیخ کا جو پرانا پتہ دیا ہوا ہے وہ نوٹ کر لو میں نے کہا میرے پاس تو کلم نہیں ہے ٹیکسی ڈائیور نے مجھے ایک بال پوائنٹ پین دیا میں نے وہ پتہ ایک کاغذ پر اتار لیا یہاں سے شاید معلوم ہو جائے رابیہ نے میری بات کاٹ دی معلوم تو قبرستان کے ریکارڈ سے بھی ہو سکتا ہے گورکن کے پاس ریجسٹر رہے اموات ہوتا ہے میں پھر ٹیکسی سے اتر گیا بلکل ہوتا ہے تم یہی بیٹھو میں دیکھ جاتا ہوں گورکن کو میں نے قبرستان کے ایک دور افتادہ حصے میں دریافت کیا وہ ایک قبر کھود رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ مجھے نظر نہیں آیا تھا پھر میری نگاہ نے اڑتی ہوئی مٹی کو دیکھا جو ایک ڈیر پر گرتی چاہ رہی تھی یہ مٹی وہ اپنے بیلچے سے اوپر پھینک رہا تھا مگر خود قبر کی گہرائی میں رو پوشت تھا میں نے مٹی کے ٹیر پر بیٹھ کر اسی آواز دی دوستیں سر اٹھا کے مجھے دیکھا قبر چاہیے میں نے کہا ابھی نہیں مجھے تم سے ایک اور کام ہے ذرا باہر آؤ وہ باہر آ کے مجھے شکت آمید نظروں سے گورتے ہوئے بولا کوئی مردہ چاہیے ایک ہزار کا ہوگا تم بڑا ٹائم پر آیا ہے ابھی ادھر میت آنے کو ہے میں بھوچ کر رہا کیا کس کی میت ہے اب ان کو کیا بارو تم کو ضرورت ہے تو بولو میں نے کہا تدفین کے بعد تم لاش نکاروگے رات کو وہ بولا وارسو کو پتہ نہیں چلے گا دو چار دن تو فاتحہ قوانی کے لیے آئیں گے میں نے کہا آئیں شوک سے آئیں اوپر سے قبر اصلی آلت میں ہوگی بے شک پکی کرالیں دس سال آتے رہیں وہ اپنے پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا وہ ایک خالی قبر پر فاتحہ پڑھ کے جاتے رہیں گے تم یہ کام بھی کرتے ہو ضمیر فروش شیطان تم کون ہے بابا اسے بے نیازی سے کہا میں نے کہا میں جو بھی ہوں تم بتاؤ کہ تم یہ کیا دندہ کر رہے ہو کیا تمہیں مر کے قبر میں نہیں جانا ہے اگر کوئی تمہاری لاش بیچ دے پھر بیچے بابا بلا بیچے لاش کو کیا بھرک پڑتا ہے میں نے کہا کب سے کر رہے ہو یہ دندہ یہ سوال چھوڑو اپنا کام بتاؤ وہ ایک لنگوٹ باندے ہوئے تھا اس کا کارا بدن دھوپ میں پسینے سے بھیگ گیا تھا اور اس پر مٹی جم گئی تھی میں نے کہا اگر مجھے سچ سچ بتا دوگے تو کچھ نہیں ہوگا ورنہ میں تم کو چھوڑوں کا نہیں کیا نہیں چھوڑے گا ہم کو تڑی دیتا ہے ارے ادھر بڑا بڑا ڈاکٹر لوگ آیا ہاتھ بہت بڑا نام ہے اس کا وہ ہم کو بچا دے گا ہم پولیس کو بتا دیتا ہے تم جاؤ ریپورٹ کرو وہ اکڑ گیا میں چھوڑی اور سینہ زوری کے اس مدہرے پر حیران رہ گیا اس کام میں پولیس بھی شریک ہے میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا پیسہ کما کے تم کیا کروگے کس بات کا لالش ہے تمہیں پیسہ سب کماتا ہے ہم مردہ بیجتا ہے لوگ تو زندہ آدمی کو بیجتا ہے بہو بیٹی کو بیجتا ہے وہ بڑا میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر تم اپنی آپ کو دیکھو کیا ضروریات ہیں تمہاری تم کسی جگی یا چھوٹے سے مکان میں رہتے ہوگے اسی قبرستان میں یہ زمین کارپوریشن کی ہے جس کی تم قیمت وصول کر دیو کس بات کا لالش ہے تمہیں آخر بابا لالش تو ہے سب کو کروڑ پتی سیٹھ بھی کالا دندہ کرتا ہے کیوں کس چیز کا کمی ہوتا ہے اس کو ہپن پیسہ جمع کرتا ہے اس منوس کام کو چھوڑنے کا واسے جو اپنا باپ کیا دادا کیا وہ قبر کھوتے کھوتے خود بھی قبر میں چلا گیا اپنا بیٹا یہ کام نہیں کرے گا ہپن ادھر سے چلا جائے گا جب اتنا پیسہ ہوگا کہ کوئی کاروبار کرے کوئی مکان خریدے گا اور عدت سے رہے گا اپنا بچہ سکول میں جائے گا کوئی اس کو نہیں بولے گا کہ تیرا باپ گورکن ہے یہ کام نہیں چھوڑے گا تو باپ دادا کی طرح سارا عمر قبر کھوتے گا میں دکھ افسوس اور احرانی سے اس کی باتیں سنتا رہا ہر شخص سے قدرے گناہ رکھتا ہے جو گناہ سے بدتر ہوتا ہے جیب قطرے سے لے کر کوٹے پر بیٹھی ہوئی عورت تک سب حالات کو عزام دیتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ گورکن سے باتیں کرتے ہوئے میں نے کافی وقت سایا کر دیا ہے باہر رابعہ میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی لیکن گورکن کی بات یہ ایسی تھی کہ میں اس کے مضموم کاروبار کے بارے میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا اور اپنا کام بھول گیا ابھی زندگی میں مجھے بہت کچھ دیکھنا تھا سننا تھا میری عمر میرا تجریبہ محدود تھا دنیا میں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب نہ میں جانتا تھا نہ جان سکتا تھا گورکن کے انکشافات نے مجھے سب میں سے سن کر دیا تھا اور میں وقتی طور پر مشتہیل ہو گیا تھا مگر جب مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی معاشرے کے ایک ناسور ہے جس کی جڑیں بہت کہہ رہی ہیں وہ رائی کا ایک لمبا چکر ہے جس میں ایک معمولی گورکن سے پولیس تک سب ملوث ہیں تو میرا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا خرابی اس معاشرے کے رگ و پی میں یوں سرائیت کرتی چاہ رہی تھی کہ اچھائی کے پیروکار بھی شکست خوردگی اور مایوسی کا شکار تھے اور پسپائی میں آفیت جانتے تھے گورکن نے کہا بابا تم کیا یہی کام کا واسعہ آیا ہمارا ٹائم بھی خراب کیا ابھی میت آ جائیں گا میں نے کہا ایک منٹ میں وہ ریجسٹر دیکھنا چاہتا ہوں جس میں تم مرنے والوں کا ریکارڈ رکھتے ہو پچاس روپیہ دے گا دوں گا میرے بھائی کیوں نہیں دوں گا ضرورت مندو آخر میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا وہ میرے ساتھ قبرستان کے کنارے پر بنی ہوئی جوگی تک گیا اور اندر سے ایک ریجسٹر نکال آیا یہ ریجسٹر ایک لمبی سی کاپی تھا جو دوری کر کے رکھی گئی تھی اس میں آر مرنے والے کے کوائف درج تھے جو تدفین کے وقت وہ رسا لکھواتے تھے میں صفحے پیچھے پلٹتا گیا اور تاریخ دیکھتا گیا اس ریجسٹر کے پہلے صفحے پر پندرہ جنوری کا انتراج تھا میں نے ریجسٹر اسے واپس کرتے ہوئے کہا اس سے پہلے کا ریجسٹر لاؤ وہ نہیں ہے گورگن نے بے روخی سے کہا کیوں نہیں ہے بابا گرمی کاہے کو کھاتا ہے پرانا ریجسٹر کارپوریشن کو جاتا ہے ادھر جا کے دیکھو وہ اپنی جگی میں گس گیا میں ماجوس ہو کر لوٹا اور یہ بات رابعہ کو بتائی ہمیں کارپوریشن جانا پڑے گا شعبہ اے اموات میں وہاں کوئی اور کلرک بادشاہ بیٹھا ہوگا وہ پورانا ریکارڈ ڈالنے کا معافضہ طلب کرے گا رابعہ نے کہا یہ تو ہوتا ہے جتنا پورانا ریکارڈ ہوتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ پیسے مانگتی ہیں بعض اوقات لوگ کئی سال بعد کسی کا ڈیتھ سلٹیفیکیٹ بنوانے پہنچاتے ہیں عدالت میں ویراست کے مقدمات دائر کرنے کے لیے ڈیتھ سلٹیفیکیٹ پیش کرنا پڑتا ہے ہاتھ ایک گھنٹے بعد ہم کارپوریشن کے دفتر پہنچے تو دوپہ ہر گزر چکی تھی کلرک بادشاہ لانچ سے آدھا گھنٹہ قبل ہی لانچ کے لیے تشریف لے جا چکے تھے بیک چپ راسی نے مجھے بتایا کہ وہ کہاں دستیاب ہوں گے میں نے انہیں ایک ریڈی پر مر چھولے اور نان تناول کرتے ہوئے جا پکڑا میں ان سے پوچھتا کہ وہ لانچ کا وقفہ شروع ہونے سے قبل ہی کیوں اٹھ کے اور انہیں ادائی فرض جہاں وقت کی پابندی پر لیکچر دیتا تو وہ خفا ہو جاتے اور میرا کام خراب ہو جاتا میں نے ارض مدا کی تو انہوں نے ایک شانی استغنا کے ساتھ کہا کیا کھانا چھوڑ کے تمہارے ساتھ چل پڑوں دفتر میں انتظار نہیں کر سکتے تھے میں نے کہا گلتی ہوئی سر آپ اتمنان سے کھانا کھائیے وہ میری آجزی سے متاثر ہوا کس کا ڈیت سرٹیفکیٹ بنوانا ہے بندہ کب فوت ہوا تھا میں نے اسے تاریخ بتائی مجھے ڈیت سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے بس نام کی تصدیق کرنی ہے مجھے تو ریجسٹر اولڈ ریکارڈ سے نکالنا ہی پڑے گا نا وہ بولا سو روپے ہوں گے ریزک اس کے خاتھ میں تھا اور وہ اتنی بے غیرتی کے ساتھ عرام مانگ رہا تھا کہ مجھے اس کی مردہ زمینی پر ترس آیا مگر میں نے کہا ٹھیک ہے سر سر نے مرگ چھولے کی ڈکار لی چائے نوش فرمائی پھر ایک دکان سے میٹھا پان بارہ مسالے والا کھایا اور سیگرٹ کے ایک پیکٹ لے کر مجھے حکم دیا اسے سو کا نوٹ دے دو اس کا اطریقہ واردات بہت محفوظ تھا اگر سو کے نوٹ پر انٹی کرپشن والوں کے دستخط ہوتے تو اس کا کچھ نہ بگڑتا سو کا نوٹ تو پان والے کے پاس پہنچ گیا تھا باقی رقم کلرک بادشاہ نے وصول کی اور یہ میں ڈالی اپنے نوو سے زیادہ گرد آلود فائلوں اور بدرنگ پرانے فرنیچر والے آفیس میں پہنچ کر اس نے ریجسٹر تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگایا اس کا ہاتھ سیدھا ایک شیلف کی طرف گیا اور اس نے سب سے اوپر والا ریجسٹر میرے سامنے پھینک دیا میرے صفحے پلتے اور مطلوبہ تاریخ کے انتراجات دیکھنے لگا پھر ایک جگہ میری نظر روک گئی اس دن سات افراد کی تدفین ہوئی تھی اور ایک کا نام اکرام شاہ تھا میں سمجھ گیا کہ اکرام شیخ اور اکرام شاہ کے ملتے جلتے ناموں کے باعث ہی بادشاہ گل کو غلط فہمی ہوئی تھی ایک مہینہ انیس دن بعد اس نے اکرام شیخ سنا تو اکرام شاہ سمجھا اور مجھے اس کی قبر پر لے گیا میرا کام ہو گیا تھا اب میں نے ریجسٹر کلریک بادشاہ کے سامنے پھینکا یہ رو سنبال کے رکھو تم کو انی مردوں کے نام کی کمائی خود بھی کھانی ہے اور اپنی اولاد کو بھی کھلانی ہے وہ میرے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر خاموش ہو گیا میں نے جاتے جاتے کہا تم میں اور کفنچور میں کوئی فرق نہیں یہ سب مردے اور ان کے وارث قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑیں گے پکڑنے دو تم بھی آوگے وہ بولا باہر آکے میں اس قوم کی زوال اخلاقی حالت پر افسوس کرتا رہا جس کی اداعیت کے لیے قرآن جیسا اب ڈیو آزری سعیفہ نازل کیا گیا خدا سے ڈرنا تو لوگوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا اب گانون کی سزا سے بھی بے خوفی حرام خوروں کے مزاج میں شامل ہو گئی تھی رابیہ نے کہا بہت دیر لگا دی خیر کیا خبر لائے میں نے کہا گڑے مردے اکھارنے گیا تھا جہنمی بن کے واپس آیا ہوں ہے نہ بری خبر اتنے طرق کیوں ہو رہے ہو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں نا میں صبح سے دوسری بار رشوت دے چکا ہوں مگر خیر خوش خبری یہ ہے کہ وہ نام اکرام شاہ تھا اکرام شیخ نہیں بادشاہ گل نے کہا خو اللہ تمہارا بھلا کرے تم اکرام شیخ بولا ہم اکرام شاہ سمجھا میں نے کہا تمہاری اس ناسم جی نے کتنے مسائل پیدا کر دیا ہیں یہ تم نہیں جانتے ہم نے تو جک ماری اور تفتیش کر کے اصل حقیقت کا پتہ چلا لیا مگر دو دن پہلے جو اکیلی عورت ایک بچے کے ساتھ آئی تھی اسے ہم کہاں تلاش کریں گے معلوم نہیں تمہاری بات پر یقین کر کے اس نے کتنی پریشانی اٹھائی ہوگی اس کا بھی پتہ چل جائے گا ابھی بولو کدھر جائے گا میں نے کہا اپنے سیٹ کے گھر چلو ٹیکسی کا موجودہ مالک کاروں کا دلال تھا صدر میں گلزار اٹل کے پاس کھڑی ہوئی گاڑیوں کا برائرہ سودا کرنے والے اور دلال جمع تھے بادشاہ گل نے اسے ایک گلی میں ڈونڈ نکالا اور ہمارے پاس لے آیا وہ دوبلا پتلا جوان آدمی تھا جی کیا ہو کہ میں سرکار میں نے کہا یہ گاڑی تم نے اکرام شیخ سے لی تھی اس نے نفی میں ساری لیا میرے والد صاحب نے لی تھی والد صاحب کہاں ہیں میں نے کہا دوبائی گئے ہیں ایک ہفتے بعد آئیں گے سرکار میں نے کہا تم کچھ جانتے ہو اس شخص کے بارے میں وہ اب کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے اس نے مجھے اور رابعہ کو گھوڑ سے دیکھا معاملہ کیا ہے سرکار میں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈاکہ سے آئے ہیں جب ہم گئے تھے تو اس کے پاس یہ ٹیکسی تھی اس ٹیکسی کے نمبر سے اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو جاتا تھا اب دوسری ٹیکسی ہے اس کے پاس ہم نے ہی دلوائی تھی ایکسچینج کی تھی اس نے اس کی نئی ٹیکسی کا نمبر معلوم ہے اس نے ذہن پر زور دے کر کہا بڑا اچھا نمبر تھا نو بسم اللہ یعنی نو سات سوچ شیاسی میں نے کہا بلکل صحیح سمجھے آپ سرکار وہ مسکور آ کر بولا یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ملے گا پتہ کیا ہے اس کا اس نے نفی میں سر ادایا ٹیکسی والوں سے پتہ کرو یہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو ورنہ کل موٹر آفیس چلے جانا ادھر اسلامیہ کالج کے پاس ہے آئی تو آفیس بند ہو گیا یہ اطلاع اتنی امید افضاہ تھی کہ ہم نے بادشاہ گل کے ساتھ نئے سیرے سے اکرام شیخ کی تلاش شروع کر دی وہ کھانے کے لیے کہیں رکنا چاہتا تھا مگر ہماری تو بھوک ہی اڑ گئی تھی پہلے اس خبر سے کہ اکرام شیخ اس دنیا میں نہیں رہا اور اب اس کا سراغ پاکے مجبورا ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا پڑا ایک ریسٹورینڈ میں بادشاہ گل نے ڈٹ کے کھایا اور اپنا فلسفہ حیات بھی بیان کیا کہ آدمی کی ساری تگو دو پیٹ کے لیے ہوتی ہے آدمی اچھا نہ کھائے تو پھر میں نے سے کیا فائدہ ہم نے اس سے اتفاق کیا مگر موشن اور گل کاجل اور کلیم اللہ سے ملنے کا اشتیاق اتنا غالب تھا کہ میں نے کھانے کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا میں نے اور رابیہ نے ایک ایک کبچائے پر اکتفاق کی پھر بادشاہ گل کو مسلسل جلدی کرنے کے لیے کہتے رہے تلاش کا دوسرا مرحلہ ساپیر کے وقت شروع ہوا ہم نے دوبارہ ہر ٹیکسی سٹینڈ پر پوچھنا شروع کیا نائن سیون ایٹ سکس پر ڈرائیور سوچ میں پڑ جاتے تھے پھر کہتے تھے اچھا تو نو بسم اللہ دیکھا تو اے بندے کو رہتا کدھر ہے یہ معلوم نہیں دو جگہ میں بتایا گیا ابھی ابھی نکلا ہے سواری لے کر سخی حسن گیا ہے باغم باغم سخی حسن پہنچے تو نہ وہ راستے میں نظر آیا اور نہ تلاش کرنے سے ملا سخی حسن کا علاقہ بہت وسیع تھا اور اس قبرستان کے آس پاس کا سارا علاقہ ہی سخی حسن کہلاتا تھا جس میں نارت ناظم کے کچھ بلاک اور زون وغیرہ شامل تھے تام شام تک ہم نے عمت نہ ہاری اور جہاں بھی کسی ٹیکسی کو کھڑا دیکھا اسے کہہ دیا کہ اکرام شیختہ کمارا پیغام پھوجا دے اور اسے بتا دے کہ رابعہ اور سکندر اسے تلاش کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام کو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں ایک پرچی تھما دی اس پر لکھا ہوا تھا میں گھر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں پیچھے پتا اور راستے کا نقشہ بنا ہوا ہے میں نے ایک پور مصررت نارا لگایا بادشاہ گل چلو تمہارا کام تمام ہوا یہ پتہ سمجھ لو اور چلو بادشاہ گل نے آسمان کی طرف مو اٹھا کے کہا خو اللہ کا شکر ہے پر نہ تم ہمارا جان نہیں چھوڑتا بادشاہ گل کو لکشہ دیرے کی ضرورت نہیں تھی وہ کراچی کے راستوں سے آشنا تھا وہ جس راستے سے گدرا ہمیں بتاتا گیا خو یہ لسبیلہ ہے ابھی پل آئے گا اس کے بعد گوری مار میں نے کہا گوری مار یہ کیا نام ہوا کسی کو گوری ماری کی تھی یہاں کس جگہ کا نام گوری مار ہو گیا بادشاہ گل نے کہا یہ تو ہم کو نہیں معلوم ایسے ہی تین اٹی میں نے کہا اس کا مطلب ہے تین دکانے تو آخر وہ کون تھی تین دکانے تھی رابعہ نے کہا کیا آپ فضول سوالات کر رہے ہو ایسے نام تو ہر جگہ ہوتے ہیں پنڈی میں تیلی محلہ ہے مگر وہاں تیلی نہیں رہتے نہور کے بادامی باغ میں کون سا باداموں کا باغ تھا میں نے کہا بس ایسے ہی گب شب کر رہا ہوں وقت گزاری کے لیے سوچو کچھ دیر بعد ہم اکرام شیخ کے سامنے ہوں گے باقی سب کو بھول گئے وہ تو ہمارے ساتھ ہی تھے بگر اکرام شیخ تو بس ایک نام رہ گیا تھا اس کی یاد باقی تھی ہمارے دل میں ٹیکسی ایک گلی میں مڑتے ہی روک گئی اکرام شیخ کی ٹیکسی کے سامنے ہماری وجہ سے وہ دندہ چھوڑ کر گھر لوٹ آیا تھا گھر کا نمبر کہیں نظر نہ آتا تھا مگر اکرام نے ہماری سعودت کی خاطر دروازے پر چاک سے اپنا نام ڈبل ایس آئی شیخ لکھ دیا تھا جب وہ پوریس میں سب انسپیکٹر تھا تو ہم اسے ایس آئی شیخ کہتے تھے اس کا پورا نام سید اکرام شیخ تھا ظاہر ہے یہ اس نے ابھی ابھی لکھا تھا میں ٹیکسی سے چلانگ مار کے اترا اور دروازہ بچانے لگا مگر دروازہ کھلا ہوا تھا میری نظر سب سے پہلے کاجل اور کلیم اللہ پر پڑی کاجل فرش پر دری بچھائے بیٹھی تھی فرشائے بھی رہی تھی کلیم اللہ اسے کچھ دور بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کاجل ایک دم اٹھی سکندر تم آگے کلیم اللہ نے بھی چلا کر کہا سکندر چاچا اس کے ساتھ ہی کمرے میں سے اکرام شیخ بگولے کی طرح نمودار ہوا اور مجھ سے چھمٹ گیا سکندر تم سکندر ہو مجھے یقین نہیں آتا خدا کی قسم تم نے مجھے بہت ستایا کتنا انتظار کرایا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں نے اپنے آنسو پہنچ کے کہا رابیہ بھی یہ ہے میرے ساتھ رابیہ میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے قطعی احساس نہ تھا کہ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے چھلک گئے تھے اکرام تم ٹھیک تو ہو نا رابیہ نے بڑی مشکل سے کہا پھر وہ اکرام کے گلے سے لگ کر رونے لگی